بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ویڈیو میں ہم ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں سپیڈ آف ساونڈ این ائر جو کہ اس یونٹ ایٹ ویوز کا امپورٹن لانگ کوئسن تھا بورڈ کے پوائنٹ اف ویو سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس بورڈ کے پوائنٹ اف ویو سے ایک اور امپورٹن لانگ کوئسن ہے دیر سنٹس جب میں بولتا ہوں کہ امپورٹن لانگ کوئسن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ایز آ لانگ کوئسن پریویس بورڈ کے پیپرز میں بار بار آ چکا ہے اور جب میں بولتا ہوں صرف لانگ کوئسن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس چپٹر کا لانگ کوئسن بن سکتا ہے ابھی وہ پریویس بورڈ کے پیپرز میں نہیں دیکھا گیا زیادہ تر تو جب میں important بولوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ previous board کے پیپرز میں topic آ چکا ہے as a long question یہ topic بھی آپ کا important long question ہے topic کا نیم ہے effect of variation of pressure, density and temperature on speed of sound in a gas دیو سنٹس میں ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس topic میں بھی آپ نے speed of sound کو ہی discuss کرنا ہے لیکن یاد رہے اس کی dependence کو دیکھنا ہے کہ جب آپ pressure کو change کرتے ہیں تو speed of sound پہ کیا فرق پڑے گا جب density کو change کرتے ہیں تو speed of sound پہ کیا فرق پڑے گا جب temperature کو change کرتے ہیں تو تب speed of sound پہ کیا فرق پڑے گا تو ایک طرح سے ہم dependence کو discuss کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس پھر سے کہہ رہا ہوں important long question ہے کیونکہ بار پرسپنس کہتے ہیں سر آپ بتا دیا کریں کہ یہ long ہے کے نہیں ہے تو اس لئے میں تین دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ important long question ہے mcqs کے point of view سے بھی یہ important topic ہے effect of pressure ڈیرسولینٹس اگر آپ اس heading کو اپنی book میں دیکھیں تو first paragraph جو 3 سے 4 lines آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو دو mcqs ملتے ہیں وہ پہلے ہم یہاں پہ statement کی صورت میں لکھتے ہیں number one یاد رکھئے گا speed of sound speed of sound does not depend does not depend does not depend on pressure یاد رہے اگر آپ pressure کی value بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں speed of sound پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا pressure کی value آپ increase کر رہے ہیں یا ڈیرسولینٹس آپ decrease کر رہے ہیں speed of sound پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کا first important point بان گیا ہے جو کہ mcq بھی بن سکتے ہیں اب اسی بات کو ڈیرسولینٹس mathematically کچھ اس طرح سے لکھا جاتے ہیں v speed of sound is directly proportional to pressure p اور اس pressure p کی power کیا جائے گی 0 اب دیکھیں چاہے آپ pressure کو پڑھا رہے ہیں چاہے کم کر رہے ہیں اوپر power کیا ہے 0 تو answer کیا ہو جائے گا فان تو کونسٹ رہے گا نا تو اس کا مطلعہ v پھر depend ہی نہیں کر رہا pressure پہ تو یہ اس کا mathematical لکھنے کا طریقہ ہے clear اسی کے ساتھ ڈیرسولینٹس اگلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو density کا effect ہے density یہ بھی بات book میں لکھی گئی ہے density depend کرتی ہے pressure پہ اور اس کا relation رہے گا direct density directly proportional رہے گی ڈیرسولینٹس کس کے pressure کے کہ اگر آپ pressure کی value کو بڑھاتے ہیں جتنا جتنے time آپ یا جتنے percent آپ pressure کی value کو increase کریں گے اتنی آپ کے پاس density بھی increase ہوگی بڑھے گی direct relation چلے گا اب تک ڈیرسولینٹس میں نے صرف آپ کو effect of pressure میں دو باتیں بتائیں ہیں کہ speed of sound جو ہے وہ pressure پہ depend نہیں کرتی density جو ہے وہ pressure کے directly proportional ہے بس آپ نے اتنا ہی یاد رکھنے لیکن اب آپ کو سات satisfy کرنے کے لئے کہ یہ دو باتیں ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں ہم یہاں پہ چھوٹا سا mathematical proof discuss کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم pressure کی value کو increase کریں گے تو کیا واقعی speed of sound پہ کوئی اس کا بھی mathematical چھوٹا سا proof دیکھیں گے اگر یہ question paper میں آتا ہے تو آپ کو proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں کرنا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے ہم یہاں چھوٹا سا proof discuss کرنے لگے ٹھیک تو آپ کے لئے information ہوگی initially suppose کہ یہ آپ کے پاس تو اب یہ دیکھیں یہ pressure جو P تھا یہ 2P تو جب میں نے pressure کو double کیا تو piston پہلے یہاں تھا اب دیکھیں نیچے چلا گیا تو اس کا مطلب volume کیا ہوگیا ہے یہاں پہ volume دیکھیں V ہے یہاں پہ volume کیا ہوگیا اس کے comparatively کم ہوگیا تو pressure کو double کی ہے تو اس کم ہوگیا ٹھیک mass پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں بھی دیکھیں gas کے molecules کی تداد اور اس میں بھی دیکھیں سیم ہے ٹھیک count کر لیں بیٹھ کے اب جب ہم pressure کو double کر رہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ density پہ کیا فرق پڑ رو ڈیش اب آپ دے سکتے ہیں بھئی اگر pressure کو double کیا ہے تو یہ بھی ڈبل ہو جائے گی لیکن ہم یہاں پہ چھوٹا سا mathematical proof دیکھنے جا رہے ہیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک صحیح ہے نا تو دیکھتے ہیں جی دیس نا سر یہاں پہ غور کی گا density کی صحیح ہے یہاں تک اب ڈیر سر ہمیں چاہیے rho ڈیش صحیح ہے تو یہ دیکھیں rho ڈیش یا prime is equal to mass تو سیم رہے گا وہ تو چینج نہیں ہوگا نا یہ تو نہیں ہے کہ یہ پہ اگر gas کے molecules for example 12 ہیں وہ پہ جب آپ نے pressure ڈبل کھی تو gas کے molecule 6 بج ہے نہیں وہ اتنی رہے گی مقدار سیم رہے گی ٹھیک تو یہ آگیا volume v by 2 اب یہ 2 automatically उपर چلا جائے گا تو اس کو لکھ سکتے ہیں rho dash is equal to 2 into m over volume v اب ڈیش ونڈز یہاں پہ اور کر رہے یہ rho dash ویسے is equal to 2 ویسے اور یہ چیز کیا ہے یہ والی چیز یہ چیز تو بن رہی ہے density تو پھر اس کی جگہ لکھتے density اب دیکھیں جب آپ نے pressure کو double کیا تو پھر density کیا ہوگئی double ہوگئی تو اس کا مطلعہ واقعی direct relation ہے بلکل ٹھیک ہم نے بات کی ہے mathematical یہاں پہ proof ہوگیا clear اب دیکھتے کہ speed of sound پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں جب pressure double ہوگئی تو دیکھ speed of sound v is equal to v volume نہیں ہے سکیہ root ہاں جی pressure p divided by density یہی فارمولہ پڑھا تھا تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہے v is equal to سکیہ root ہاں jی p dash divided by rho ڈی ہی فارمولہ بنیں گا is equal to سکیہ root ہاں جی p پرائیم کیا ہو چک ہے double تو یا گیا 2p divide by rho dash rho dash کس کے equal ہے 2 rho 2 rho ٹھیک ہے دی یا گیا 2 اور یا گیا rho اب ڈی فرن ذرا غور کریں یہاں پہ v dash is equal to سکیہ root ہاں جی 2 2 سے cancel یہ p over rho بچے گا اب یہ آگیا v dash is equal to ہاں یہ چیز دیکھیں p over rho kis square root kis equal ہے v کے equal ہے تو یہ آگیا پہلے والا v تو اس کا مطلب جب آپ نے pressure کو double کیا تو speed of sound پہ کوئی فرق نہیں بڑھا کیون v dash برابر آگے کس v کے تو یہ بات بھی بلکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے تو یہ چھوٹا سا mathematical proof تھا next جو ہمارے پاس ہے effect of density لیکن اس میں یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس جو value ہوگی pressure temperature کی آپ درہ book پڑھیں گے تو first line میں لکھ ہو ہے کو یہاں پہ ہم پہلے apply کرتے ہیں کہ effect of density میں آپ کے پاس temperature ہے یہ اور pressure کی value کی same تو پھر میں کہہ سکتا ہوں t is equal to p p is equal to constant یعنی کہ دونوں کی value کیا رہے گی constant رہے گی سیم رہے گی صحیح ہے تو اب ڈیر سننٹس یہاں پہ دیکھیں فارمولا کیا ہم نے پڑھا تھا فارمولا پڑھا تھا v is equal to سکیہ root ہاں جی gamma p over rho لاپلیس کی اکارڈنگ یہ equation ہے اب ڈیر سنٹس پھر میں یہاں پہ ذرا غور سے اگر دیکھوں تو یہ بن رہے جی v is equal to سکیہ root ہاں جی gamma کی ہے constant gamma کی same value پہ تو t اور p constant ہے نا تو pressure p کے ہے constant تو اوپر والا یعنی یہ ساری چیز کے ہے constant تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں constant divided by یہاں لکھ دیتا ہوں density rho صحیح اب اوپر والی چیز constant تو v کا speed کا density کے ساتھ relation کیا آگیا تو v is inversely proportional to the square root of the density لو یہ relation آگیا تو اس کا مطلب density پہ speed of sound کی value depend کرتی ہے کہ اگر یہاں سے آپ کی density جہاں پہ زیادہ جس کیس میں density زیادہ ہوگی وہاں پہ speed of sound کی value کام ویسے تو یہ previous lecture میں بھی ہم آپ explain کر چکے ہیں mcq کروائے تھے ٹھیک ہے تو یہاں سے ڈیر سوئنٹس آپ ایک ratio کا فارمولا بھی یاد رکھیں جو آپ کی mcq میں help کرے گا وی کا اور square root of the density کا relation inverse ہے نا تو ratio کیسے بنے گی v1 divided by v2 is equal to square root ہاں جی v1 ہے تو ادھر کی آجائے گا density rho 2 divided by rho 1 inverse relation ہے اس لئے یہ ratio بنے گی اس کو ڈیس رنس یاد رکھئے کہ آپ کی help کرے گا یہ فارمولا mcq میں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو effect of density کے paragraph میں آپ کو دو اور mcq ملیں گے information ہے basically آپ کے لئے وہ کہہ density as جیسا کہ کیونکہ یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے اس بات کا prove بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس density ہے oxygen میں یہ برابر ہوتی ہے 16 times of the density of hydrogen ٹھیک ہے oxygen میں جو density رہے گی وہ 16 times زیادہ ہے کس سے density of hydrogen سے تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں speed اگر یہ بات اسی طرح سے ہو تو پھر speed کیا رہے گی oxygen میں as compared to the hydrogen or oxygen to وہ چیز چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ ratio formula ہماری help کرے گا بہت آسان آرام 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 سے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک point clear by v2 is equal to inverse relation تو میں direct کرنے لگا v divided by hydrogen کی speed divided by v oxygen is equal to square root ہاں جی اوپر hydrogen ہے تو density کس کی آجے گی oxygen کی divided inverse relation نا density hydrogen کی اب dear friends یہاں پہ اور کریں ہمیں speed دیکھ نی ہے divided by v o 2 is equal to square root ہاں جی density of the oxygen کتنی ہے 16 times of the hydrogen density of hydrogen سہی ہے تو divided by value put کار دی نا اس کی divided by density h 2 سہی ہے اب یہ rho rho سے cancel یعنی rho h2 rho h2 سے cancel یہاں سے آپ کو کیا ملا یہاں سے آپ کے پاس رہے گیا جی vh2 divided by v o 2 is equal to square root 16 divided by 1 اب 1 کی square root تو 1 نہیں ہوتی ہے تو اس کو نہ لکھیں 16 کیا ہوتی ہے 4 کا square square root سے cancel تو پیچھے کیا بچے گا 4 اس کا مطلب vh2 is equal to یہاں سے بچا 4 اور یہ والی چیز سائیڈ پہ کیا ہو گئی multiply تو اب ذرا غور سے دیکھیں hydrogen میں جو speed of sound ہے وہ 4 times ہے کس speed of sound in oxygen تو یہ mathematical میں نے proof کر دی ہے آپ یہ بات اگر book میں دیکھیں تو theoretical لکھی گئی ہے صحیح ہے تو دونوں آپ کے important mc use ہیں یہ والی information بھی اور یہ والی بھی information آپ کے لئے important mcq میں پوچھ جا سکتی ہے لو جی بڑے آرام سے چلیں effect of pressure بھی clear ہو گیا effect of density بھی آپ کو clear ہو گیا اب آتے ہیں number third effect of temperature اس میں ڈیس ونیس یاد رکھئے گا جب آپ gas کو hit up کر جی gas temperature بڑھے گا volume بھی بڑھے گا پہلی بات یہاں پہ لکھ نہ لیں کہ temperature جو ہے وہ directly proportional ہے volume کے pressure کیا رہے گا constant pressure کی value constant جیسی gas hit up کریں گے تو temperature بڑھ رہے تو temperature کے بڑھنے کے ساتھ volume بھی بڑھے گا at a constant pressure تو یہ آپ کے پاس suppose کرتے ہیں وہی container جس کے اندر گیس یہاں پہ پہ پیسٹن پہ کیا کرتے ہیں suppose کریں جی آپ temperature کی value کو بڑھاتے ہیں تو جیسے جیسے آپ temperature بڑھائیں گے at a constant pressure pressure نہیں change کرنا pressure same رہے گا تو یہ piston آہستہ 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 اوپر move کرتا جائے گا تو جیسے جیسے piston اوپر move کرتا جائے گا اس کا مطلب volume بڑھ جائے گا یہ والا سارا volume بڑھ جائے گا لیکن gas اتنی رہے گی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا مقدار اتنی رہے گی ٹھیک ہے نا quantity والی بات اس طرح سے آپ نے یاد رکھ لئے تو پھر اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ density اور temperature کا relation کیا رہے گا دیکھیں volume t k directly ہے تو t ko یہاں اب ذرا آگے دیکھیں important relation اب لکھ لگا ہم جانتے ہیں کہ speed of sound جو ہے وہ inversely proportional ہے under root density کے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ v ٹھیک یہ inversely proportional ہے کس کے under root رو کے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے ادھر جگہ کچھ چھوڑی یہ بتاتا ہوں دیکھیں v speed of sound inversely proportional square root of the density صحیح یہاں تک اب ذرا غور کرنا ہے square root of the density یہ ادھر دیکھیں ادھر اگر میں square root ڈال دوں تو اس کا مطلق ادھر بھی square root کیونکہ دینسٹی تیمپریچر کے ساتھ کیا انوارس تو اگر یہاں پہ square root ڈال تو یہاں پہ بھی square root آئے گا تو اگر یہاں پہ square root ہے تو یہاں پہ میں temperature کو لکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب temperature کے اوپر کیا ہونی چاہیے square root تو یہ دیکھیں root تو وہی بات یہاں پہ mention کر دی نا اب یہاں سے فائدہ کیا ہو ایسا لکھنے سے ہمیں یہ relation مل گیا ہے یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وی جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ روٹ آف تی temperature کے کیسے سمجھ نہیں آتا ان کو تو اب دیکھیں میں نے سکیار روٹ دونوں طرف آئے گا تو یہ دیکھیں سکیار روٹ آف تی سکیار آف تی سکیار چیز مل گئی تو یہ relation ہمیں important relation ہے جو ہمیں چاہیے تھا تو اس relation کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے بلکہ یہی پہ لکھا رہنے دیں کہ سمجھ مینشن کرتے اور وہ پوائنٹ کیا ہے وہ ہے جی ریشو فارمولا کہ V1 divided by V2 is equal to square root ہاں جی direct relation آ رہے تو T1 divided by T2 یہ ہمیں relation چاہیے تا ریشو فارمولا تی temperature کے ساتھ V کا relation کیا ہے direct ہے جی کیونکہ effect of temperature short question اگر آتا ہے تو آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے یہ short question complete ہو گیا اب اگر یہ long آتا ہے تو اس کو آگے کیسے لے کے چلے گے تو پھر یہاں سے نشانی یاد رکھ لیں اب ہم نے ایک چیز proof کرنی ہے یا اس کو discuss اس طرح سے کرنا سپیڈ آف ساؤنڈ میں 0.61 meter پر second کا increment آتا ہے اس بات کو proof کریں کہ اگر یہاں پہ temperature کی value آپ 1 degree celsius increase کر دیتے ہیں تو 0.61 meter پر second کہلیں یا 61% کہلیں یا 61 centi meter پر second کہلیں اتنا اس میں کیا جاتا ہے increment آجاتا ہے یہ بات proof سٹیٹمنٹ کو proof کرنے کے لیے ہم یہ آگے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فارمول یاد رکھ رکھنے کیا کہ v is equal to square root ہاں جی gamma p divided by رو جی اب یہاں سے اگر میں بات کروں at temperature t is equal to direct کر دیتے at zero degree celsius اور اس کے بعد at temperature t کچھ بھی ہو سکتا ہے t degree celsius تو پھر یاد رکھئے گا zero degree celsius پہ یہ value رہے گی speed of sound کی v naught is equal to square root gamma p divided by rho naught اور یہ والی value کیا بن جائے v not sorry vt temperature t vt is equal to square root gamma p divided by rho t at temperature zero degree celsius speed of sound value یہ رہے گی at temperature t کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہم نے تو one degree celsius کی proof کر رہے ہیں تو وہ رہے گی vt is equal to square root gamma p over rho d clear ہے یہاں تک root root of the density relation کی ہے inverse تو یہ inverse آگیا clear اب ڈیس 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 سے آگے جو ہم بات کریں گے وہ کریں وولیم expansion کی وولیم expansion اب یہ چیز آپ previous classes میں پڑھ کے آرہے ہیں یہ بات آپ کی بک میں لکھ ہوئے لائن کہ آپ یہ volume expansion کے بارے میں پڑھ کے آرہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو class 9th chapter 8 کا last جو long question تھا volume thermal expansion یاد ہے آپ نے linear thermal expansion بھی کیا تھا اور volume thermal نہیں آتو پھر آپ 9th کی book اٹھا کے دیکھ سکتے تو اب ہم یہاں پہ volume expansion کی بات کرتے ہیں gas میں تو پھر ایک چیز آپ یہاں پہ یاد رکھیں گے اور وہ یہ کہ add temperature zero degree celsius جو آپ کے پاس volume رہے گا وہ کیا رہے گا وی نوٹ volume جو ہوگا gas وی نوٹ بن گیا یہ جو وی style میں لکھا جائے رہے نہیں وی اس طرح سے خالی style بھی لکھ رہا ہوں بینہ style کے یہ آپ کے پاس سپیڈ سپیڈ آف ساؤنڈ اس کے بعد second point کہ at temperature at temperature t degree celsius t یہ نشانی یاد رکھے گا ٹھیک ہے اب difference ہم کیا کرتے ہیں کہ volume thermal expression کو لے کے آتے ہیں اور اس کے لئے equation ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے وہ ہے vt آپ کو یاد ہوگا vt is equal to v0 into one plus beta into t صحیح ہے یہ equation تھی نا اب difference اس میں beta کیا ہے تو پھر یاد رکھ لیں یہاں پہ جو beta ہے یہ ہے coefficient of thermal expansion coefficient of thermal expansion short کر لی جی اب difference یہاں پہ ایک important mcq book میں اس کو underline کر لیں last line میں یہ بات لکھ ہوئی ہے for all gases اس beta کی value کہ رہے گی وہ constant رہے گی اور وہ کتنی ہے 1 over 273 تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں for آپ اس کو book center line کر لیں یہ previous board کے papers اب اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ mcq آ چکا ہے for all gases جو beta کی value رہے گی یہ کیا رہے گی یہ رہے گی 1 over 273 یاد رہے previous board paper میں یہ mcq آ چکا ہے اب ڈی 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 بڑے آرام سے ہم چل رہے انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کو topic تیار ہو جائے کوئی مسئلہ تو نہیں بس time تھوڑا لگے گا لیکن یہ ہے چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گی کہیں پہ دیکھیں کوئی direct step ہم نہیں کر رہے ہر چیز آپ کو ڈی چلتا جاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑ نا مجھے لیکن یہ صرف آپ کے لئے ہم آرام آرام سے چل رہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے صرف آپ یہاں سے آرام سے ترتیب سے چلیں گے تو اس میں put کرنے لگا ڈی value vt is equal to v by 273 لو یہ ایکویشن بن گئی اب اس ایکویشن کو ہم نیکس کیسے لکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں vt بلکہ ہم ڈی ڈی دوبارہ نہیں لکھتے اس ایکویشن کو بن گئی ہے ہم یہاں پہ ایک چیز اور لکھتے ہیں as we know that جیسا کہ ہم جانتے density یہاں سے پہلے volume کو الگ کریں volume v ادھر آ جائے گا رو ادھر چلی جائے گی تو volume کس کے ایکوال آ گیا mass over density clear اب density یہاں پہ 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 دیکھیں vt volume یہ بھی volume ساتھ میں t ہے تو سب سکرپس میں t آ جائے گا تو اس volume کو ریپلیس کرنے لگاؤ volume t کیا بن گیا m over rho آئے گا لیکن ساتھ میں سب سکرپس میں t آ جائے گا temperature t clear ہے یہ volume ہے mass over rho رو لکھا تو t اس لئے t آ جائے گا is equal rho اوپر آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ t کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ کے پاس mass کی value سیم رہے گی اس پہ کوئی فرق نہیں آتا تو اب ادھر کیا آئے گا m over rho naught into 1 plus t over 273 لو جی یہ equation بن گئی اب mathematical کو دیکھ گھبرا جاتے ہیں دیکھیں کیا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہو رہا m m سے cancel یہ اس کو ادھر لے آئے کیونکہ یہ چیز divide ہو رہی ہے ادھر آکے multiply یہ ادھر divide ہو رہی ہے ادھر جا کے multiply تو یہ دیکھیں rho naught is equal to rho t into 1 plus t over 273 clear ہے اب next ہم کیا کرنے جا رہے ہیں next is rho t کو ادھر رہتا پہلے تو اچھی بات تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے rho naught over rho t is equal to into 1 plus t over 273 clear ہے جی اب یہاں پہ غور کرنے ادھر بھی square root لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ادھر بھی square root taking square root on both sides اب یہ چیز کس کے equal ہے یہ یہ چیز کس کے equal ہے رو naught over rho t square root equal ہے kis vt over v naught تو پھر اس کا مطلب میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اس سارے کی جگہ vt over v naught is equal to ہاں جی square root 1 plus t over 273 clear attachments اب ذرا غور کرنا یہ چیز میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں vt over v naught is equal to 1 plus t over 273 whole کی power 1 by 2 کیونکہ square root کا مطلب کیا ہوتا 1 by 2 تو square root کے اوپر میں لکھ دیا 1 by 2 clear ہے اب dear students vt over v naught is equal to 1 plus اس کا lc ہم لے یہاں پہ ادھر ہی دیکھیں وہ equation important بانگی وہ بھی کام آئے گی لیکن اس کے اندر اگر putting کریں تو پھر یہاں پہ دیکھ لیں وہ آگے کام آئے گی 273 lc اوپر کیا چلا جائے 273 plus 1 یہ equation تو آپ کو hook میں نظر آ رہی ہے چلیں ٹھیک کیونکہ آپ ڈیو ایس میچنگ کرتے ہیں تو یہ میچنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ equation بن گی جی آپ کے پاس vt over v0 is equal to square root درہ غور کیجئے گا یہ temperature نہیں ہے in kelvin 273 plus 1 یعنی کہ یہ 1 سے مراد کیا ہے 1 degree celsius temperature ہی ہے نا تو آپ کا relation آپ کو یاد ہوگا temperature t is equal to 73 plus temperature t degree celsius ایسی تھی نا question تو اب یہ temperature کتنے 1 degree celsius تو اس کا مطلب یہ temperature کیا kelvin میں تو میں لکھ سکتا ہوں نا یہاں پہ t1 اچھا اگر 1 نہ بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں تی لکھتے لیکن یاد رہے یہ temperature in kelvin ہے clear اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کہ at 0 degree celsius 273 plus 0 degree celsius کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو میں لکھوں گا t0 مطلب 0 degree celsius temperature ہے وہ کہہ t0 اور یہ بھی کہہ in kelvin یہ بڑا important formula یہ یہ والا اس کو یاد رکھنے بھول نہیں اب دیکھیں یہ نظر آ رہے کچھ v1 over v2 is equal to square root t1 over t2 تو اسی طرح کا relation نہیں آگیا یہاں پہ تو اس کا مطلب v کا relation square root of the temperature کے ساتھ کہہ direct ہے لیکن اب یہاں پہ یاد رکھئے گا بڑی important بات بتانے جا رہے ہیں کہ جب bhi mcq آئے گا اور اس میں یہ فارمولا آپ نے apply کرنا ہوگا تو یاد رکھے گا تب temperature in calvin put کرنی mcq کو solve کرتے ہوئے degree celsius میں temperature put نہیں کرنی اگر in calvin put کریں گے in calvin میں تو پھر یاد رکھے گا آپ answer ٹھیک آئے گا اگر degree celsius میں value put کریں گے تو answer binomial series کیونکہ ہم نے کیا show کرنے جب آپ 1 degree celsius temperature increase کرتے ہیں تو 0.61 meter per second speed of sound میں increment آتے یہ بات آپ نے prove کرنی ہے تو اب ڈیس ونس اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس equation کو یہ یہ important equation ہے یہ equation لینے لگا دوبارہ لیکن اس کو v0 is equal to 1 plus t over 273 whole ki power 1 by 2 صحیح ہے اب dear students یہ ہمارے پاس یہاں پہ binomial series open ہوگی یعنی کہ اس فارمولے کو open کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ نام دے رہے ہیں binomial series کیسے ہوتی ہے mathematical آپ یہاں پہ یاد رکھیں لیکن یہ آتا ہوگا بائیوال students کیلئے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا لیکن بائیوال students رٹہ مار لیں کہ اگر یہ فارمولہ اس طرح سے ہو نا 1 plus x n یہ binomial series ہے اس کو open کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے پہلے آپ لکھیں 1 پھر power لکھیں n پھر جو variable x دوسرا تو یہ آجے گا x یہ ایک دفعہ آپ نے open کر دیا 1 plus n x n x پھر آگے اگر آپ n x plus یا plus ہو تو plus minus آگے اس کا طریقہ ہوتا n minus 1 n میں سے 1 minus کرتے جائیں اور x میں 1 بڑھاتے جائیں پہلے x کی power 1 آنے تو اب کیا ہو جائے 2 اور divided by 2 factorial 2 factorial کے مطلب 2 سے لے پیچھے جتنے number سے multiply کر دیں تو 2 سے پیچھے 1 2 کو 1 سے multiply 2 آئے گا اسی طرح سے پھر آگے چلتے جائیں اب ہمیں آگے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ صرف ایک سٹیپی لے کے چلنے آگے والی term سار ان کی power high ہو جاتی اس کے وجہ سے اس کو neglect کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہی چیز یہاں پہ نہیں بن رہی 1 پلس یہ ساری چیز کیا ہے x یہ ساری چیز کیا ہے یہ ساری چیز x ہے اور اوپر power کے n n کی جگہ کیا لکھا ہے 1 by 2 تو اس کا مطلب یہ ساری چیز اس طرح کی ہے تو جیسے اس کو یہاں پہ open کی ہے ویسی اس کو open کریں تو یہ دیکھیں میں open کرنے لگا ہوں یہ آگیا جی v t over v not is equal to 1 plus n n کی جگہ کیا ہے 1 by 2 آگے x x کی value یہ ہے تو t over 273 clear ڈی ایسے چلتے جائیں جس طرح یہاں پہ open کریں لیکن ہم آگے لے کے نہیں چلیں گے کیونکہ x کی power بڑھتی جا رہی ہے تو وہ ساری term ہم کیا کر دیں گے نگلیکٹ کر دیں گے بس آپ نے صرف یہاں تک ہی paper اب ذرا یہاں پہ دیکھیں اس چیز کو دوبارہ لینے لگا vt over v not is equal to یہ 1 ویسے رہے گا پلس یہ t کو 1 سے t divided by ہاں جی 2 کو 273 سے ملٹیپلائی کریں کیا آتے 5 46 ہے کوئی مشکل کام نہیں اب ڈیوشنس کیا کریں یہ v t is equal to v not کو ادھر لے آئے تو v not into 1 plus t over 5 46 کوئی ہے مسئلہ نہیں ہے اب ڈیوشنس میں اس کو لگ سکتا ہوں یہ v t is equal to v not کو اندھر ملٹیپلائی کریں ہاں جی اس کی جگہ کیا لکھ 32 divided by 5 46 into t یہ بنے گا اب اس کو اگر آپ divide کریں تو یہ آپ کے پاس answer آتا vt is equal to v not plus ادھر سے آپ کے پاس answer آتا ہے 0.61 into t یہ ڈیوشنس آپ کے پاس result آگیا ہے جو ہمیں show کرنا تھا اب دیکھیں اگر آپ temperature t 1 degree celsius increase کرتے ہیں تو speed of sound میں جو increment آتا ہے وہ کتنا آ رہے وہ آ رہے 0.61 meter per second یہی تو ہم نے show کرنا تھا جب میں یہاں پہ تھا تو آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ ہم نے show کرنا ہے کہ جب آپ temperature t value of 1 degree celsius increase کرتے ہیں تو speed of sound value 0.61 meter per second increment آتا ہے تو یہ بات mention کئی speed of sound 0.61 meter per second increment آتا ہے اور جب mcq آئے گا یہاں سے تو اوپر یہی لکھے گا 1 degree celsius اگر temperature increase کرتے ہیں تو speed میں کتنا increment آتا ہے وہاں پہ values دیوں گی centi meter per second میں تو اگر centi meter per second میں value دی گئی ہو تو پھر logit topic ڈیس end ہو چکے ہے ختم ہو چکے اب ایک چیز ہم یہاں پہ discuss کر لیتے اور وہ بڑی important ہے پھر ہم last point add کر لیں effect of humidity بلکہ اس کو پہلے لکھ لیں پھر آپ mcq بتاتے کہ important point کیا ہے اس کو بعد discuss پہلے یہاں پہ ہم بات complete کر چکے تو یہ سے ایک mcq یاد رکھ لیں note بڑا important ہے کیا کہ vt is equal to v not plus 0.61 into t ہے اب مجھے یہاں پہ یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ value ہے نا یہ value اس کا v unit ہے اس کی بھی dimension ہے کبھی سنے سنے کبھی ہو سکتا ایسا نہیں اور number کی dimension ہو ہی نہیں سکتی لیکن یاد رکھئے گا یہاں پہ اس number کی dimension ہے کیوں کیونکہ آپ نے chapter number one میں principal پڑھا تھا homogeneity کا principal homogeneity پڑھا تھا principal تو وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ یہ بات کی گئی تھی کہ بھائی addition میں دونوں sides پہ dimension رہتی ہے وہ کہہ رہتی ہے same اور subtraction میں بھی same رہتی ہے یہ principal ہے نا تو multiplication اور division میں یہ rule apply نہیں ہوتا لیکن یاد رہے جب آپ addition اور subtraction کی بات کرتے ہیں homogeneity principal کے اندر تو وہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کو velocity میں displacement کو displacement میں ایڈ کر سکتے اس طرح نہیں کر سکتے کہ force کو velocity میں ایڈ کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہ velocity ہے تو بھائی پھر ادھر بھی آپ کے پاس ساری کیا ہے velocity تو اس سائٹ پہ میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس کا میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ میں تو ایڈ ہوگا مطلب velocity میں ہی ایڈ ہو سکتی ہے یہ آپ نے چپٹر نمبر ون میں پڑھا تھا سہی ہے تو پھر یاد رکھے اس نمبر کی بھی ڈیمینشن ہے تو اس کا یونٹ کیا جائے گا میٹر پر سیکنڈ اس کا کیا جائے گا میٹر پر سیکنڈ تو اس سارے کا کیا آئے گا میٹر پر سیکنڈ اگر آپ الگ سے نکال چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں 0.61 temperature ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا جی سارے کا میں کیا کہ رہا ہوں میٹر پر سیکنڈ تو 0.61 اس کو ادھر لیں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو میٹر یہ پر سیکنڈ temperature کی value کیا ہوگی degree Celsius میں یہ دیکھیں dimension ہے نہیں ہے بلکل ہے تو یہ information ہے آپ کے لئے یاد رکھئے گا last point یہاں پہ mention کرنے لگے effect of humidity ہے یہ بھی آپ کے لئے MCQ ہے تو اس میں میں direct آپ کو بتا دیتا ہوں اگر wet air کی بات کرے اور dry air کی بات کرے خاص کر یہ MCQ آتا ہے زیادہ تار ٹھیک ہے تو پھر یاد رکھیں humid air یا wet air اور یہاں پہ بات کرتے ہیں dry air کی تو dear friends جو ہمارے پاس humid air ہے اس کی density less ہوتی ہے as compare to dry air کی density سے تو پھر relation density کا اور speed کا کیا ہوتا ہے inverse تو اس میں speed جو ہوگی humid air کی وہ greater ہوگی dry air کی sorry پھر density لکھ دیئے یہاں پہ speed آجے گا V اور یہاں پہ بھی کیا آجے گا V آجے گا صحیح تو یہ دو پوائنٹس آپ یہاں پہ یاد رکھ لیں اچھا ایسا کیوں ہے کیوں ہے کیونکہ volume آپ کے پاس بڑھ جاتا ہے density کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے لو جی یہ تھی ہمارے پاس آج کی ڈسکشن امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر ضرور سمجھ جا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ